اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آپ نے کسن کیا ہے کہ دوران حمل بار بار پشاب کیوں آتا ہے پرنسی کے دوران بہت سے خواتین کو یہ پرابلم آتا ہے کہ بار بار یورین آتا ہے رات کو بھی دو تین بار اٹھنا پڑتا ہے دن میں بھی بار بار پشاب آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی موسٹ جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ پشاب کا انفیکشن ہے جسے ہم یورینی ٹریک انفیکشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی اور کوئی سمٹم نہیں ہوتی اور صرف بار بار پشاب آتا ہے تو پشاب کا ایک ٹیسٹ حمل کے شروع میں اور درمیان میں اور آخر میں ضرور کروا لینا چاہیے چاہے آپ کو سمٹم ہے یا نہیں ہے یورین کمپلیٹ اگزامینیشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پس سیل جائے انفیکشن تو نہیں ہے پشاب کے اندر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ انٹیک ہے کہ آپ پانی کس ٹائم پیتی ہیں بہت سی خواتین کو پرگنینسی میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کر بار بار پانی پیتی ہیں رات بار بار پانی پینے سے بھی پشاب بار بار زیادہ آتا ہے تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کو شگر بھی چل رہی ہوتی ہے پرگنینسی کے دوران اس شگر کی وجہ سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور یورین بھی زیادہ آتا ہے یعنی کہ پولی یوریا اور پولی ڈیفسیا ایسے آتے ہیں کہ پانی زیادہ پینے اور پانی زیادہ نکلنا تو اسی لیے حمل کے شروع کے پہلے تین مہینوں میں ہم شگر کا ٹیس بھی کرواتے ہیں کہ یہ رول آؤٹ ہو جائے کہ پیننسی کے دوران شگر تو نہیں ہو رہی اس کے علاوہ پشاپ کا ٹیس بھی ضرور کرواتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پشاپ میں کوئی پس سیل جائے انفیکشن تو نہیں آرہا اور کبھی کبھی پشاپ کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آرہا ہوتا تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جو پریشر ہے وہ بلیڈر کے اوپر آرہا ہوتا ہے مسانہ بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں یورٹرس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس پریشر کے وجہ سے ریٹیشن ہوتی ہے تو کچھ خواتین کا مسانہ قدرتی دور پر کمزور ہوتا ہے جب اس کے اوپر پریشر آتا ہے تو بار بار یورین آتا ہے بچے کی پوزیشن کی وجہ سے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب لیٹیں تو اپنی پوزیشن ایسے سیٹ کریں کہ آپ کے اوپر پریشر نہ آئے یعنی کہ کچھ خواتین کو سیدھا لیٹنے سے پریشر آتا ہے کچھ کو الٹا لیٹنے سے آتا ہے تو کروٹ پر لیٹنے سے یہ پریشر کم ہو جاتا ہے دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹ جائیں تو یہ پریشر کم ہو جاتا ہے اور بار بار یورین کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو اس کے اپوزیٹ کچھ خواتین وہ بھی ہیں جن کا یورین رک جاتا ہے یورین ریٹینشن ہو جاتی ہے پشاب آنا بند ہو جاتا ہے چوتھے پانچویں یا چھٹے مہینے میں اس کا علاج ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پشاب کی نالی ڈال دیتے ہیں اور مریضہ کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کچھ خواتین کی یوٹرس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پشاب رکھ بھی جاتا ہے اس کے لئے ان کو دازمی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنا ٹویٹمنٹ کروانا چاہیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی دوائی نہیں بھی چاہیے آئی ہوپسو اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اپنے ٹیسٹ کروانے کتنے ضروری ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی لینا بہت ضروری ہے ورنہ یہ بار بار کا انفیکشن اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پریٹم لیبر پینز لگ جاتی ہیں پانی کی تھیلی لیک ہو جاتی ہے اور وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آئی ہوپسو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ